مہنگائی کا ملک میں ایک دیفنیٹلی طوفان ہے دنیا بھر میں مہنگائی ہے لیکن انفلیشن پاکستان میں زیادہ جو آپ کی فنانشل پوزیشن ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا دیفنیٹلی اسے ڈومین آف فیڈرل گرورنمنٹ بٹ بسائیڈ دیس کہ ان ساری چیزوں دیکھتے ہوئے حکومت سندھ جو بھی بہتر سے بہتر کر سکتی ہے سندھ میں رہنے والے لوگوں کیلئے وہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے اور ان کرائیسز کے صورتحال کے باوجود عربوں روپے کی سبسیڈی دے کر اور سبسیڈی حکومت نے بھری ہے جو کہ عوام کو ڈائریک مل رہی ہے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تر مستحق ہیں یا جوگن نون افوڈنگ ہیں آج بھی پینسٹھ روپے فی کلو آٹا سندھ بھر میں فرہام کیا جا رہا ہے مختلف سپورٹس پر مل رہا ہے اس کی تشیر پہلی بھی کی گئی ہے اور پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو اسے پینسٹھ روپے فی کلو آٹا نون سٹاپ دے رہا ہے روزانہ دس دس کلو کا ایک بیگ ہے آٹے کا تو روزانہ سوہ پانچ لاکھ خاندانوں کو یہ پینسٹھ روپے پر کیجی آٹا گرمیٹ آف سندھ جو ہے وہ دے رہی ہے سوہ پانچ لاکھ ڈیلی کی بنیاد پر اور اب یہ دے رہے ہیں آکٹوبر سے سپٹمبر پندرہ کے بعد سے شروع کی یہ سپلائے اور مارچ تک کی ہماری مارچ پندرہ تک یہ سپلائے جاری جائے گی تو یہ چھے مہینے پورے حالانکہ اس میں مختلف جگہوں پر بہت مہنگا آٹا ہے لوگ لوگ جو ہے وہ مہنگا آٹا بیچ رہے ہیں اس پہ بھی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا لیکن کیونکہ وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا آٹا تو آپ گورنمنٹ کے ان اسٹالز سے پرچیزنگ کریں اگر آپ بڑے سٹورز پہ جائیں گے فینسی سٹورز پہ جائیں گے ائر کنڈیشن قسم کے سٹورز پہ جائیں گے بڑے مالز پہ جائیں گے تو دیفنیٹلی وہاں کاٹا مہنگا ہے لیکن گورنمنٹ آف سنس فوڈ ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر یہ میک شور کر رہا ہے کہ دیلی نون سٹاک یہ سپلائے جاری رہے